اللہ من سیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اصراب عبده لیلم من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصاء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا اللذیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کریم محبت نہ پڑکنو وصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ واصحابیکہ یا سیدی یا راحت العاشقین اب ابدی وکار اجدہ سونہ پروگرام سالانہ پروگرام ذکر مصطفیٰ ملات مصطفیٰ ذکر صحابہ وذکر آل بیت خالصتاً مہینہ رجب شریف داب ولادت مولا علی اور ستاوی رجب میرے آقا اللہ مکان دی سہر کی تی خدا دنال ملاقات کی تی حضور دا میراج جنہ دوستان قدردان آرال مل کے سونہ پروگرام سجایا اللہ سونہ تمام کو عجل عظیمتہ فرماوے جنہ دی وساط دنال میں حاضر ہویا برادر محترم ایڈوکیٹ ملک محمد اقبال گھلو جنہ دیا محبتان ادھار تھیا بندہ نشید حاضر ہویا اور بانی محفل بھائی محمد یاسین جٹ اور جنہ دے اس آل سوابہ سے رمحفل سجائے گئیے بابا محمد دولت اور جتنے انہ دے رفقائی جہان ترکن تھوالے میں نے سارے موتا دی اللہ بخش فرماوے مختصر جی حاضری ہے انشاءاللہ مرتباد خطیب پاکستان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولیہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب آپ تشریف گھنہ سین انشاءاللہ آفدان نورانی وجدانی خطاب ہو سی آپ دیانیاں تیمی حاضری پیش کرنی ہے جی سمجھ آپ انہیں تبا علاویندیا سجد وگچ بچ کیا خود سبحان اللہ بھبا ناک جلو سبحان اللہ ذکر حسین تھی وے تا رو رو کے اتنا کھالے پاہ میں دن حج ہوا نال بے حسینی روندہ بیٹھے یہ ازان آن دیے تے حسینی کناتان دے باری ہوں بالا گھن دے ایچ جاس نہیں آن دی یہ منافقہ تے نراد نہ تھی باہے حسین دے دکھ رو بے تے اچھے نارے تے پنچ پن سو دیاں ویلہ جنہیں ادان آوے تے حسینی کناتان دے باہر والوندے میں کو بہو ارمان لگے ہر جاتے حقہ کارے بے ادان آئیے آت تو زیادہ مجمع باہر لگا گی یہ خدا کو موہ لکھاؤنے یہ صرف جلسان چاہ آمان البخشش نہیں تھے وہنی نماز لازم ہے میں پہلا پہلا دوڑا بڑھنا کو سنامات چاہ بزرگ شاہر دے لکھا ہویا کہ فرد نماز ادا کر بھائی رب تعالیٰ دائر شاہ دے کس سے صورت بچ نہیں معاف ہوں دی یہ نیکیاں دی بنیادے بڑھ میں نمازی ہووی اللہ راضی ذرا پڑھ کے دیکھ سوا دے کم تر مول کزانہ تھی سی کر وقت حسین دا یادے کم تر مول کزانہ تھی سی کر وقت حسین دا یادے جنہ عرشت گئے سنیں ٹھمک ٹھمک اوہ چال سلامت ہووی جنہ ظلفان یا رب قسمہ چاہیا اووال سلامت ہووی اور جیڑی جنت ویچ آواز سنیو اووال سلامت ہووی جن چڑھنے زے قرآن سنائے اوہوال سلامت ہووی جن چڑھنے زے قرآن سنائے اوہوال سلامت ہووی اور میں دے میم کریم دے در اکدس سلطان جہان دے جھک ویندن نئی رہ دے ہوش نوابیاں دے کس سے میں میں والے مک ویندن ان دے نوری نور تجلیاں توں شہباد پکھی اک چک ویندن دل کش ان دی کالی کملی ویچ بادکار تے مجرم لوک ویندن الحمدللہ کلام میں کوئی نمی آنن میں بذور کو شوار آدھا کلام اس وقت سے پڑھ دا جو انہ دی کبر ٹھر پوئے تو ملے کن دعا چکرین اور میں بذور کوئی دعا گنو نہیں ہو دی نوجوانا کوئی انشاءاللہ نمی نمی کلام نمی نمی تردن اگر میں بذور کوئی دعا گنو نہیں ہو دی پہلے پہلے میری عادتیں میں بذور کا اندھا کلام پڑھ دا رہا کہ قربان ونیا انہا قدماتوں جنہا شہر مدینے گھوم ڈٹھڑے اس محکو میں لکھوار چمان جائیں سبد جالی کو چم ڈٹھڑے قربان صدیق تھی قسمت توں جائیں رلے یار جے سم ڈٹھڑے او کو حافظ قرب نصیب تھیا جنہا نالکھیا کل ہم ڈٹھڑے اور جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا جیڑا مشہور شائر نوجوان شائر بڑی مندر کشی کی تھی جوید راز صاحب کے جیڑا حق نہیں مندہ ہے درنو ایمان یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظری یا شیطان لئین تے نہیں آیا جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشہ رجان دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاوت سچ زمین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاوت سچ زمین تے نہیں آیا اور عظمت آل نبی توڑے گل شبیر تے خنجر چلے آواز ازان دی رکی نہیں حیران شمر تھے مقتل ویچ اتھا گال ایمان دی رکی نہیں سار آنج بولے دھار آنج بولے تبلیغ جوان دی رکی نہیں سار آمیر توڑے شامج گئے منزل قرآن دی رکی نہیں میرے تو پہلے تھے ان بیٹھے تھے بزرگ نبی دے نوا سے دی شان پڑھتے بیٹھے تھے پانچ وقت آزانہ سن دے ہاں ایک توڑی شہلوں کھانڈ کر دین دے سینے دے وچھ ٹھانڈ کر دین دے ساجد کون محبت منکر نام علی دعوان کر دین دے ساجد سن سرویس اللہ تے قرآن کے لائے اتھایں چلدہ بھی اتھایں چلندے میں اللہ تے کون اس کے حلال وسیعتہ فرماوے بلا تخیر میں اپنی حاضری شروع کر رہا اللہ سنے کہنات جوڑی مشہور کلام میں اسے دعاقات کرنا چاہتا ہوں ایک پرانی طرح سے اللہ پاک نے کائنات جوڑی کوئی مہر سریچے کوئی ملک سریچے کوئی خان صاحب کوئی مفتی صاحب کوئی ناد خان ہر کہنے دیا نسبتاں پہچانا علی دا مگر دے کجا کوئی عزت ملی تے زہرہ دے بابی دین آلین دا صدقہ تہلیت مرے کوئی وجود نہ ہی جی آقا کائنات تے نہ آن دے اللہ ایک کائنات نہیں جوڑنی یہ کائنات بڑنی ہے مربان دا مالک سریچے گڑیاں دا مالک سریچے دے دعا کی تھی گر زہرہ دے بابی کوئی صدقہ اللہ تے کوئی حصہ نہیں تھی چند سے رسول اللہ مہاں درود پاک پڑھو تے کے لئے جا ٹھار پوئے صلاح ہوئے رب یارد شان ودھائیے رب یارد شان ودھائیے رب یارد شان ودھائیے رب یارد شان ودھائیے جندگیتے کہنات بڑھائیے رب یارد شان ودھائیے رب یارد شان ودھائیے جندگیتے کہنات بڑھائیے نب یار دیشان پہلا پہلا شیر سنے یا کاد وسیلے مٹے مدینی دہی لے جگ دنیا دنیا بڑھنے خیش کبیلے سائن خل کٹ آن وسائیے سائن خل کٹ آن وسائیے اور دنیا کے نات بڑھنے نب یار دیشان وثرائیے اور اگلا شیر بندیا دنیا میاں کرے سامیوں کرے سائن میڈی مردیے میڈی شائے بائیک تو کاشے لیں جو کچھ ہیں تیہ دور دینا لیندہ صدقا شیر سنو دیمان تل ہووے کیا میں کیا تو سجی کیا میں کیا تُو سڑی ویلی ہاں ہوں جڑی روٹی کھا باندھیں رج پال رموں ہر جا سرکار دشائیے جند کی تے کہنات بنایئے رب جاہر دشان ودھائیے رب جاہر دشان ودھائیے اگلا شیر میرے آکا نماز پڑھتے پین سابہ دو دے پچھے نماز پڑھتے پین محبوب دے دیل خیال آیا جو مو کی دکھڑے ہیں بیت المقدس آلے پاسے یہودی ایتانہ ندیمین بھائی مسلمان دا آپنا کعبہ دا کون ہی سادے کعبے کن مو کر کے نماز کھڑے پڑھتے ہیں اللہ سونے جبریل کو بھیجا باندھ سلام دے بھائی پیغام دے بھائی پھر اللہ فرمین دے جو دے توالا دل لہوے اپنا مکڑا پھیرو تا شیر سنو علماتو خیرات گرنا چاہنا سونا انگلی اٹھاوے لتے زور جمالاوے سونا انگلی اٹھاوے لتے زور جمالاوے بھامے کھڑی کے مسلمان اتے کعبہ چاوٹاوے بھامے کھڑی کے مسلمان یو دے کعبہ چاوٹاوے اللہ پوری ہر گال فرمائیے اللہ پوری ہر گال فرمائیے جند کی تے کہنات بنائیے رب جاہر دیشان ودائیے رب جاہر دیشان ودائیے رب جاہر دیشان ودائیے اور میں اگلا شیر پیش کرنا جراب دا کہ لے جا تھر بھوے گج بج کے کو سبحان اللہ بندیا دیں ماشاءاللہ اوہ جیتنے مولی سے مڑی آخ مہندی پہ یہ تری دید پہ مہندی ہے یہ ہر شاہ مہندی ہے لوگ آدھنے نا تار آف کرام میں نا میں بندے کو رکھ باندھا جاہر دیا گڑیاں چلیئے دا اے مولی طب ہر شاہ دیئے ماہ کے قرآنین آخیاں بھے جیتنے آخ مہندی پہ یہ ہر شاہ اللہ حضور دے صدقے لیتی ہے نبی دی آشکان ایمان میں ہی میں جو اللہ پوٹر دے وے ذہرہا دے بابجا صدقہ اللہ گڑیاں دے کھوٹھ نے لیتیا رن kicks آشکان ترجمND ساری آگا دیا تا ایڈکار نئی آکار ویڈائی ایڈکار نئی آکار ویڈائی ایڈکی دے کینات بنایی رب یا حر دیشت مقت سماج فرمو اللہ سونے کینات جوڑی حضور دا صدقہ کینات وزی پہ یہ تامی دا حراد باپ دا صدقہ دعا مگی کرو اللہ حضور دی امت دا جتھاں پیر ہووے او تھاں خیر ہووے غربت نال کجنی تھی دا آوک سوک آوے دن پشاور تسا نٹھے دا ماکہ تھیے کتنیا ماما دے ویڈے خالی تھی گے دنیا شودیاں امیدان لائی بیٹھنے ایڈانی پیے ملعبود ڈپٹی دو والا سی ترکی دے شام دندر دیکھو زلزل آیا کتنے گھار ویران تھی گے اللہ آہد ساتھ تو بچاوے اللہ اچانک دی موت تو بچاوے اللہ اچھا چھے تو بتاوے غربت نال کجنی تھی دا میرا مکتاو سنو تھی ہاں ڈھرپ ہووے سوڑے مد ندی شانے نتی پاڑے ایرے پانے سوڑے مد ندی شانے نتی پاڑے ایرے پانے پی آوسید جہانا ہووے اللہ دی آمان پی آوسید جہانا ہووے اللہ دی آمان ساری آمان دے لال دی بھلائیے ساری آمان دے لال دی بھلائیے ند کیتے کہنات بڑائیے رب یار دی شان ودائیے رب یار دی شان ودائیے ند کیتے کہنات بڑائیے کہنات چھ شمس کو اثر دی جہا رب موڑے ایتا سرکار کی تے ایک انگل دے نال اشارے تے جان توڑے ایتا سرکار کی تے وہ کو نینچ رب کہیں مجھے ارم کو دے چھوڑیتا سرکار کی تے رب ہے در دے کر جگ سارا چا جوڑے تا سرکار کی تے دھی اللہ پاک دیم رحمت ہے سنیا کادا فرمانے ہاتھ پیر تو سر تے شفکت دا کار پور سب ارمانے ہو جم پوے تھی نہ موجھا تھی نہ تھی ساد کی پریشانے ہر کہندے رزق دعظام نہاں فرمایا خود رحمانے اسالی مواشرے لوگان دی آدھا تے نہ آدھنا تھی بھائے دو جی تری جی دفعہ کو دھی جمن لگے لوگ کا دینا اللہ کسالہ گھر رب بھائی اللہ ساکو دھییاں تے لیتی میں ہر سٹے جتے آدھا اللہ نلے وی آتا اللہ مو سون ہائی جو پشاور جنہاں ماماں دے ویڑے خالی تھی گئے انہاں گو تا اللہ پوتر لیتا خدا جو کدھن جاساں کو زور لاگی تے اللہ پوتر لیتے والوی خدا دا شکر ادا کر جی اللہ دھییاں لیتے والوی راب دا شکر ادا کر میں اگلی ربائی پیش کرنا بچ پنجات کر جنہاں بابا پترہ تے ناراض سی وے نکی نکی گال تو کوریچ کو وے اگرلا پیو رازی کی میں تھی رے نبی دیا شکمندر کسی کی دیا گو سبحان اللہ جنہاں پیو کوریچ جے پترہ تے جنہاں پیو کوریچ پترہ پترہ تے آب بھینی ویر دے وال کھڑ دیا نا سٹ بو چھاڑ پیو دیا پیرا تے رکھ ویر دے گال تے گال کھڑ دیا نا پھو کوریچ سٹ بو چھاڑ دے میں نوجوانا کو شیئر بیتے لوگ ہم بخت لگے لوگ اگر بھین غریب ہے لوگ چھوڑی نمیہ ساکو ٹائم گانی ایسا دفتر ہونے تیرے کنکیمیا ہوں بھینی بھیرامن کو چھوڑا نکار اپنا بدپنجاد کیتا کرے تیرے کتنا پیار کرے دو ترہ شیئر بھی سمت فرمو میرے آقا دا فرمان ردک دین دا اللہ ورنہ دا میں مصطفیٰ ہاں سالہ ایمان تیگیدہ دے کنہ تفل دی فیئی تے زہرہ دے پاپے دین آلہیں دو صدقہ درودے پاک پڑھو تم ایک سیرہ پیش کرنا سلاتو ہوا اے ہیپن دا زمانہ در مصطفیٰ تھوں پہ ملتی ہے خیرات صدق نبی دے ہیپن دا زمانہ در مصطفیٰ تھوں پہ ملتی ہے خیرات صدق نبی دے ساتھے نے مطان دی آ تیرے مطان دی ساتھے نے مطان دی آ تیرے مطان دی پہ ہون دی ہے برسات صدق نبی دے ہیپن دا زمانہ در مصطفیٰ تھوں پہ ملتی ہے خیرات پہلا پہلا شیر ملیا قدیامت پہلے 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 نبی یا دیا انتاں گناہ کرنا اللہ شکلہ منا چھوڑیا انتاں گناہ جے پہاڑ اڈائے رب شکلہ نہیں پھٹایا اے تیرہ موہ نہیں اے حضور دی نالے اندہ سر کیس چھوڑے سنو دی ماندلہ ہوگے جب پہلے دی نئی حالات صدق نبی دے ہیپن دا زمانہ نبی یا شیر پیش کرنا بندے کنولا یا پھلیاں پڑتی مولی صاحب روپے جو چار آنے کنولے بچے نبی یا کورا کھا گئے اپنے ایمان لٹھے نہیں چوتھا سالے مہین سنان لگا ہیتروں کے کنہ پوری نہیں تھی ایک کنہات جو ایڈی وسیع ہے انہوں نے گھا روٹی تو خود ہندہ کھڑیں گھولی میں نہیں اللہ جا کو پیدا کی تا اللہ رید کے ڈیمانے یہ تیرے پرسنٹ بنا منڈال خدا برکت نہیں پامنے رب دے آسرت رائے اللہ سونا عطا کرے سی اسلام ہمیں یہ نہ انکٹ دے اے لئے جو اوکھے تھے پہنے حالات تنگ تھی دیدول پیٹرول ہر پاس بندے پریشان ان مسیح طلبہ سے باتی کا حالات نہیں رکھی خدا کو تُو یاد نہ کرے سیں خدا کوئی مجبورت نہیں بات جاتا تھیں آپے لے سی مجبورتا اسہائیں اوہ تعالیٰ کل شہین قدیر داتے سرکارتا صدقہ مانگ اللہ ہر کن کو عطا کریں دے میرا شعر سنو دے کو سبحان اللہ اے میں بھی منہ دا خدا رزق دے دے پرپنے ہتھیں سونا مدنی بنے دے بھامے کوئی خانے یا کوئی غریبے بھامے کوئی خانے یا کوئی غریبے پہ کھان دی ہے کہنا تِس ست کے نبی دے ہی پندہ زمانہ در مصطفیٰ تھوں پہ مل دی ہے کہنا تِس ست کے نبی دے پہلے پیو ما بھڑے تھی منا تِس منڈیا جو وکڑے نا ہو کا لگیا ابا بھی کہوئے اما بھی کہوئے علماء تشریف فرما این عورت حسن ڈیخ کے قیمت لائی ویں دیا یہ میں ہوں ڈنگنا دی منڈی لگ دیئے چوکھر دی صورت ڈیخ کے خون ڈیخ کے وزن ڈیخ کے قیمت لائی ویں دیئے اللہ جنت نہیں لیا دا یہ اللہ بھڑے اللہ پہ مجھے گونا دے ابا کملہ تھی کی ایک کملہ راضی تھی سی تھی جنت تھی آٹھ دروازے ہند کی رہو ہوتے کو جاہب مل سی ایک کملے کو نراض کر کے دنیا تو ٹھوڑ چھوڑوئی تھی با ہمیں ساری دنی کی مسیح تجلہ چھوڑتے ساری دنی کی جلسے کہا اللہ جنت نہیں ڈیمونی یہ سارے احسان ہن زہرہ دی بابی دا صدقہ مرہ شیر سنوا کو سبحان اللہ آئے دھلتی اے اللہ دے نور ہی نایاں بہارا تھے نکڑ دورے سانوں مل گیاں نے جو خوشیاں ہزارا سانوں مل گیاں نے جو خوشیاں ہزارا مکے سارے ظلمات صدقے نبی دے ہی پھن دا زمانہ منو جگت سادک اے مل را مقام نبی سائند سیرے پڑھا سبح و شام نمائے اتنا قابل نمائے دا کمالے نمائے اتنا قابل نمائے دا کمالے لکھا سون دینات صدقے نبی دے ہی پھن دا زمانہ نمائے تکبیر نمائے رسالہ نمائے خلافہ نمائے حیدی نمائے ملعید ملاد نمائے ملعید فرمیش اگر دو ہن تری جی وی آوڑی لیکن ملائک آپنا زاؤ کے من شاء اللہ نمائے نمائے کلام سنام لیں مہینہ رجب شریف دا ستاوی رجب اللہ دمہ ابوب نے لا مکان دے سہر کی دی خدا دن الملاقات کی دی فرمائشی کلام دے دوترہ شیر سماس فرماؤ گجبت کیا خوشہ سبحان اللہ چن رجب دا رات ستاوی وقت سہانا آیا چن رجب دا رات ستاوی وقت سہانا آیا چن رجب دا رات ستاوی وقت سہانا آیا آکا سائدیا تلیا چمکے جبرائیل جگایا اٹھی سونا نائی اللہ بلے دے اٹھی سونا نبی جنتی گھن سواری آیاں تھی وہ آپ سوارے جنتی گھن سواری آیاں تھی وہ آپ سوارے جنتی گھن سواری آیاں تھی اللہ بلے دے اٹھی سونا اللہ بلے دے اٹھا کتنا آرام فرما ہم جبریل پاک تلیا کو بوسا دیکھے میری حضور کو تکایا علماء تجھری فرما گھر ہاں امی ہانی دا تھی یا لج پال رمانہ گھر ہاں امی ہانی دا تھی یا لج پال رمانہ گھر ہاں امی ہانی دا تھی یا لج پال رمانہ راتو راتی یا لج پال رمانہ گھر ہاں امی ہانی دا تھی سونا نبی اللہ بلے دے اٹھا سونا نبی اللہ بلے دے اٹھا سونا نبی اللہ بلے دے اٹھا سونا نبی سفر میراج دا پہلے منزل مسجد اکسا آئی سفر میراج دا پہلے منزل مسجد اکسا آئی رب دے سارے نبی آنسان آپ نماز پڑھائی اٹھا سونا نبی اللہ بلے دے اٹھا سونا نبی سفر شروع تھی یا میرے محبوب صدرت المنتحات پہنچے غبریل سو نے ارض کی دیا محیق وال برابر یک گھنٹ اٹھا سارے پار چل ویسن اگلے سفر یا تو سا جانو یا تو اللہ رب جانے خون شیر سنو علماء تشریف فرما صدرات ون عرض حکیتی نوریند سردار صدرات ون عرض حکیتی نوریند سردار اگلیا منزل تو جانے یا جانے لب غفار اٹھی سونا نبی اللہ بلے دے اٹھی سونا نبی اور آپوں گل عرفان نگیتی کر لو خاص دھیانے آپوں گل عرفان نگیتی کر لو خاص دھیانے پندھر میں پانا پہلی آرت شاہد پاک پورانے اٹھی سونا نبیتی کر لو خاص دھیانے آپوں گل عرفان نگیتی کر لو خاص دھیانے پندھر میں پانا پہلی آرت شاہد پاک پورانے اٹھی سونا نبی ہاتھ کپواتے آزاد ندائی کبر میں چون اے حسن نہیں خود داتے میں نوکاو پہیے دو وکدا پہے اللہ دے نبی حضر یوسف علیہ السلام مصر دے بازارج آپ دے بولی لگی بکاو تھے بڑے بڑے تاجر امیر لوگ گھنن آگئے بھئے ایک سونے چہرے اللہ نوجوان وکداو دے تے گھنن بولی لگی اکمائی اٹھی چاکے میں دی پیئے گئے پچھا اممہ گلے وینی آنکھن لگے ایک سونے چہرے والا نوجوان ہنے کتابتے گھنن میں دی پییاں وہ سوال ہی آکا اممہ ہوتا تاجر امد پیسے مک گئے آرتیاں کی رکم ختم تھی گئی ہے بادشاہ ہنے پیسے مک گئے انتوکی میں گھنسیں اوہ میں ہی جڑی گال کیتی ہے مندر کشین بھی دیاشے کیتی ہے میں نوکاو پہیے جو بکدا پہے ویچ یوسف مسار بدا رے اوہ دے گھنن کی تے پییاں دے ہنے بہو دور کنوں خریدارے بس کی نہاں میں نمی گھن سگ دی تے چلو کر گھنسان دیدارے دی ہی قیامت دے خریداراں گیتی ہے میڈا تیسی نام شمار اللہ جدا میدانِ محصر پوچھ کتاب میرے نبی نے کون کون گھنن آیا ایتا ہے میں اکسا راب میں ترے نبی کو گھنن آیا اللہ اسے نبی دی گھنن نصدقہ اسے فروغ دصدقہ اللہ میں کو جنت عطا فرما چھوڑے سی یلی میں خرید کروں میں دی پیان اللہ دے نبی کو پتہ نہیں ہو کجو خدا دا نبی ہے سیر محبت ہے گجبت کیا کجو سبحان اللہ اکسا میرے فون کی تنے شان علی تیرہ رجب دے حوالے نال مولا علی پاک دی ولادت بھئے اگے تُساں آئے بھئے غالب ملخلہ اکرم بھئی دی میں فیلتے یا شاہ جی تھا یہ مہوٹے دیا ہے بھائی شمع زین دی میں فیلتے میں بھون یاد نہیں بھائی تُساں آگے بھئے بھئے شیرہ ادھار رہ گیا آج ادھار نہیں کرنا پورا سنا بنائے سلوڑترہ شیر علی پاک دی ولادن سماد فرمو گجبت کیا کھو سبحان اللہ اہوئے سہرا سنا بنائے سہرا سنا بنائے سہرا سنا بنائے سہرا سنا بنائے جگنون دسا بنائے بھائی شیر علی پاک دنسا بنائے بھائی شیر علی پاک دنسا بنائے سہرا سنا بنائے سہرا سنا بنائے تہرا رجبنو آیا دھرتی تے پیر سونا تہرا رجبنو آیا دھرتی تے پیر سونا اللہ دا شیر سونا مدنی داویر سونا اللہ داویر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علماء اہل ماشاءاللہ شاہ سوارِ کتابت شہنشاہِ کتابت شہبازِ ترنم حضرتِ علامہ مولانا مخدوم جافر حسین قریشی صاحب آپ سٹیئی دیزینت مڑ چکے ہیں آپ نوسمی میں قلبتو خوش آمدید اہلم و سہلم مرحبات تساں کھڑے ہو کہ ایک عالم دین دشت اقبال کیتا تھواریا محبتا نوی سلام سارے آباب تشریف رکھو جزاکم اللہ ہو خیرن کسیرہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جنہ دا انتظاری ہر دل عزیز شخصیت فخر اہل سنت خطیب پاکستان حضرت اللہ مولانا مختوم محمد جافر حسین قریشی صاحب آبدا شریف گھنہ اہلی انشاءاللہ میرے تو بعد آبدا ندانی و دانی خطاب ہو سیگا جوز کیا گناہ گناہ رہے حیدری تہران جبن مہلا بھرتی تیت پیر سونا تیرا رجب نوائی بھرتی تیت پیر سونا آئی اللہ دشیر سونا مدنی دویر سونا آئی اللہ دشیر سونا مدنی دویر سونا جشنے علی در رل کے دشنے علی در رل کے مومن منا 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 ہے سہرہ سونا منا امڑی ایلی دی جلدی اللہ در گھر جلے ون کھل سی دی وار کعبہ کعبہ دی وچ لگی ون کھل سی دی وار کعبہ لگی رکھیاں کہندی ہے انتظار بولے عیش قلیدہ دل میں دبے کرارے بولے عیش قلیدہ دل میں دبے کرارے کھل سی لگی کھل سی لگی دب سو ہون چام لگی سہرہ سونا مقدس سماد فرماؤ مقدوم صاحب کسیدہ سردہ پیامی نیٹ دی مولا علی دی ولاد دی حوال الحمد اللہ اس علی پاک من دی آئیں اور میدان معاشر جنت دی مولا علی ون سن اور الحمدللہ کرم نبازی کرے سن امید رکھے میرا مقدس سماد فرماؤ عرفان میں ہنو کر میں دسائیں نجف دوال مناف قدیوی موالی نہیں ہون دے محمد موت توں خالی نہیں ہون دے ساکھ ولی تے بھرو ساہ کاکا ملنگان دے کشکول خالی نہیں دے عرفان میں ہنو کر میں دسائیں نجف دوال عرفان میں ہنو کر میں دسائیں نجف دوال مہاشر دی امید ول سو ندر تو خالی گھن کے ٹکٹ جنت دی اسنا را لام نار نار ہی دری سہرا سنا مل سہرا سنا مل گجوج کے خودہ سبحان اللہ مہمان آچو کن اور مہمان تھی حوصلہ افضائی لازمی امیل حمد اللہ وقت دا پابان دا اڑھائی وجہ تے میں نو آکھان میری گھڑی تے تھی گئے ٹو منٹ آئیں ٹائم باقی ایک شیر ازمات صحابہ اور ایک شیر اصلاح مہاشرہ پڑھ کے اجازت سنگج وجہ سبحان اللہ اللہ جو قرآن فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَان فِي اَحْسَنِ تَقْوِيم اَسْا هَرَ قَلْ سُونَا انسان تا چہرہ بنا چھوڑے رَب کیجا سونَا بنا چھوڑے رَب فرمایا سونَا بنا چھوڑے قریمان کیڑی بُقَتے اتدار مُہْتِ مَلَّا نِقِلْ بَوِي آتھ اللہ سونَا اِرْا اِسَان گِتِ زَهْرَ دِ بَابِ دِن آلَيْن دَ صدقہ پانچ وقت دِ نماز بڑھ بَدھ چہرہ دیکھیں چمک دا سونَا ہر کہتھوں سونا رب نے تین بنایا ہے سوچ ذرا ہر قیتوں سونا رب نے تینوں بنایا ہے قیمی قلدیاں بنیاں چیزاں موہتے روز مریندہ ہیں انہا نالوی گاڑ کے چہرہ بھل کیوں فخر کریندہ ہیں انہا نالوی گاڑ کے چہرہ بھل کیوں فخر کریندہ ہیں پڑھ قرآن تو رب سننے میں فی احسان فرمایا ہے پڑھ قرآن تو رب جلسے اللہ پینا فلک سے انہوں نے لکھا ہے لبیک یا رسول اللہ یہ نعرہ کہیں مشہور کرائے علماء تشریف فرمایے اور وہ باب دا چہرہ چمک دا کیوں ہائی کیونکہ آپ کسرتنا اللہ نے قرآن دی تلاوت کرینے ہم آخری شہرہ تو سبحان اللہ دیڑھا بندہ ہر بے لے اللہ دا قرآن پڑھے دیڑھا بندہ ہر بے لے اللہ دا قرآن پڑھے قسم خدا دی اس بندے دے کیوں نہ ہندرتی رنگ چڑھے باب خادم والا چہرہ لیکھ کے میں عزم آیا ہے باب خادم والا چہرہ دیکھ کے میں عزم آیا ہے جنگی واقعی مولا قطبہ کی عزمت صحابہ ادھار رہ گیا کریچی سے اڑکال ترد پڑھتے پر اسے تردتے بعد میں ہکو لفظ سنو چھتے کو سبحان اللہ سادہ دین ایمان صحابہ سادہ دین ایمان صحابہ سنیاں دی دندے جان صحابہ سادہ دین